لاہار میں موسلا دھار بارش شہر میں بارش سے متاثرہ شاہراہوں کی یہ تو تھی صرف ایک جھلک تفصیلی خبریں شامل کریں شہر میں موسلا دھار بارش نے جلد تھا لے کر دیا والٹن روڈ اور اعتراف کے علاقے بارشی پانی میں ڈھوب گئے کسی کی گاڑی بند تو کسی کی مور سائیکل خراب ریفک بھی شدید جیم رہی بارش کا پانی شہریوں کے لیے اصیحت پند گیا شہر میں صبح کے وقت عبر کرم خوب جم کر برسا ہر طرف پانی پانی ہو گیا سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے دفاتر جانے والے افراد کو مشکلات کا سامنا رہا والٹن روڈ اور اعتراف میں بارش رکھنے کے گھنٹوں بعد بھی پانی جمع رہا جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں بعض مقامات پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہو گئیں اور شہری دھکا لگاتے رہے جا کیا رکھوٹ پانی کھڑا ہوگا ہے تو کیا کوئی نظام ہی نہیں در پانی کا بارش کے پانی میں فزے شہری کہتے ہیں کہ والٹن روڈ پر نکاسی آپ کا نظام انتہائی ناکس ہے جس کے باعث والٹن روڈ بارش کے بعد دریاں میں تبدیل ہو جاتا ہے شہریوں کو بارش اور سیوریج ملے بدبودار پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے کچھ دیر کی بارش نے والٹن روڈ کا نقشہ ہی بدل دیا شہریوں کا مطالبہ ہے کہ والٹن روڈ پر نکاسی آپ کا نظام بہتر کیا جائے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر فہد بھٹی کیمرہ نبیل ملک سٹی فارٹی ٹو صبح ہونے والی بارش کے بعد لاہوک کے مختلف لاکوں میں ندی نالوں کا منصر والٹن روڈ سے اب تک پانی نہیں نکالا جا سکا ہے اس شہر کی اہم شہرہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے بلکل اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی رضا بتائے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور نکاسی آپ کیا ابھی تک ممکن بنایا جا سکا آجے بلکل اس وقت میں والٹن روڈ پر بوجود ہوں اور آج صبح ہونے والی بارش کے بعد والٹن روڈ بھی ندی نالے کا منظر پیش کرتا رہا اور ابھی تقریباً دس کنٹے گزر چکے ہیں بارش بند ہوئے لیکن ابھی بھی یہاں پر پانی کے نکاسی آپ کا جو عمل ہے اسے یقینی نہیں بنایا جا سکا اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بارش کا پانی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی موڈ سیکلیں گاریاں بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تب ہی یہ صورتحال پیش آتی ہے لیکن حکومتی انتظامیہ کی جانت سے بارش کے آنے سے پہلے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا جاتے کہ جو اس مشکل سے نپٹا جا سکے اور ابھی بھی یہاں پر پانی موجود ہے لیکن جو پانی صبح کے وقت کا اس سے کافی کم ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر لوگوں کو پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بہت شکریہ آپ کا موسلا دھار بارش نے لہور کو حقیقی معنوں میں پیریس میں تبدیل کر دیا ہے ایک طرف سڑکوں پر کئی کئی فٹ گارشی پانی جمع ہے نہ صرف گاڑیاں اور موٹر سائکلیں ڈھو گئی ہیں دوسری طرف منچولوں نے سڑکوں پر سوڑنگ کرنا شروع کر دی ہے تبصیلات اس ریپورٹ میں شہر میں موسلا دھار بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی دندہ دیلان کے شہر لاہور کی شاید ہی کوئی سڑک بچی ہو جہاں بارش کا پانی جمع نہ ہوا ہو دھرم پورا ریلوے بریج کے نیچے کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے ٹرافک مکمل جیم ہو گئی جس کے باعث گڑی شاہو سے کینال روڈ کی طرف جانے والی سڑک کو بند کر دیا گیا متعدد موٹر سائکلیں بارش کے پانی میں ڈوبنے کے باعث بند ہو گئیں بارش نے جہاں نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کو شدید متاثر کیا وہیں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر میاں حماد ازر اور صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کے حلقہ انتحاب کو بھی ڈبن پورا میں تبدیل کر دیا بارش ختم ہونے کے باوجیود پانی یونین کونسلز 89 اور 89 میں جمع رہا پانی کے نکاسی کے لیے واسا کا کوئی اہلکار نظر نہ آیا اور نہ ہی مشینری شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آپ کے لیے کوشن رہے مسلہ دار بارش نے بلندوں باند دعوے کرنے والے ادارے واسا زلہ انتظامیاں سمیت دیگر الائیڈ محکموں کی کارکردگی کا وی بھانڈا بھوڑ دیا بارش کے بعد جہر ٹاؤن بی بلوک سی بی ای ون ای ٹو ایف ٹو بلوک اللہو چوک بی او آر سوسائٹی کوٹ لکپت اور کچھا جیل روڈ کی سڑکیں بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرتی نظر آئیں ہاجی کیم بہڑ والا چوک پر بھی کئی فٹ بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں دکت پیش رہی شہر کے دیگر علاقوں کی طرح مادرے ملت روڈ ٹاؤنشپ قائد آزم انڈسٹریل ایڈیا ٹاؤنشپ بلوک ففٹین وعدت روڈ نیو مسلم ٹاؤن گرین ٹاؤن مارڈل ٹاؤن اچھرا سمن آباد چوبرجی ساندہ شامنگر راجگڑ ایک موریاپول اسلامپورا شادباغ رائیون جہور ٹاؤن سبزہ زار اور مرقزار کالونی سمیت دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے سویمنگ پول کے مناظر دیکھنے کو ملے مسلہ دھار بارش کے بعد شہریوں نے کہا سابق حکومت پر تنقید کرنے والوں نے شہر کی حالت بدلنے کی بجائے مزید بیکار کر رکھ دی ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ منسون بارش شروع ہونے سے پہلے مناسب انتظامات کرتی تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جبکہ کیپٹن مبین شہید انڈر پاس اور دیگر علاقے بھی پانی سے بھر گئے بچوں نے کیپٹن مبین شہید انڈر پاس کو سویمنگ پول بنا لیا پانی سے بھرے انڈر پاس میں بچے تراکی کرتے رہے ادھر لاہور جنرل ہسپتال کا پمپ خراب ہو گیا ہسپتال کے کئی اہم وارڈ سمیت رہائشی کالونی میں بھی پانی سے بھر گیا ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے گھروں میں موجود لاکھوں روپے کا سامان تباہ ہو گیا بیشتے ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی سے گائے لواہیکین اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں کے امرجنسی تک لے چھاتے رہے شہر کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال نکاسی آپ کے انتظامات نہ ہونے پر بارش کے پانی میں ڈوب گیا ٹی بی وارڈ، بلڈ بینگ اور نیورو ریڈیالوجی وارڈ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے لواہیکین اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں کو سٹریچر کے ذریعے بارش کے پانی سے گزر کر وارڈ میں لے جاتے رہے بلڈ کے حصول کے لیے آئے مریض سیورج کے پانی میں کھڑے ہو کر سیمپل وصول کرتے رہے دوسری جانب جنرل ہسپتال میں نکاسی آپ کا انتظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے رہائشی کالونی بھی پانی میں ڈوب گئی جس سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیڈا میڈیکل سٹاف کا گھروں میں موجود لاکھوں روپے کا سمان برباد ہو گیا رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جنرل ہسپتال میں نکاسی آپ کا مستقل انتظام کیا جائے کیونکہ ہماری تنخواہ سے ہر ماہ منٹیننس کے نام پر کٹوتی کر لی جاتی ہے کوئی انتظام نہیں ہے سجی ہے سارا کیا نام میں کمرے گھر کے بڑھے ہیں فرنیچر سارا خراب ہو گیا ہے اوپر اوپر پانی ہے سارا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے اگر انہوں نے نکال نہ ہونا پانی تو وہاں سے ٹیکر لگا کے پانی نکال بھی سکتے تھے لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اب تک کوئی حل نہیں نکلا سارا سمان بھی ویسے جایا جا رہا ہے جو فرنیچر وغیرہ وہ بھی گل گیا ہے ایم ایس جنرل ہسپتال محمود صلاح الدین کا کہنا ہے کہ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے تین ڈسپوزل پمپس کام کر رہے ہیں فیروسپور روڈ سے جنرل ہسپتال کا لیبل کم ہونے کی وجہ سے پانی داخل ہوا ایم ارجنسی میں آنے والے مریضوں کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹی ٹو بارش نے جہاں پورے لاہور کو ڈھبایا اب وہیں ریلوے ٹریک بھی بارشی پانی سے محفوظ نہ رہ سکے تفصیلات نبیل ملی کی ریپورٹ میں یہ کوٹ لکپت ریلوے سٹیشن کے مناظر ہیں جہاں پر شہر میں ہونے والی بارش کے بعد ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب چکا ہے دن بھر جتنی بھی ٹرینیں یہاں سے گزریں انہیں گزرنے کے لیے سگنل کا انتظار کرنا پڑا ٹریک پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے سگنل گرین ہونے کے باوجود تمام ٹرینوں کو نہایت سسروی سے گزرنے کی اجازت دی گئی جسے مسافروں کو بھی کوفت کا سامنا رہا دوسری جانب پورٹ لکپت ریلوے سٹیشن پر آنے جانے والے بزرگ اور خواتین مسافروں کو بھی ٹریک پر موجود بارش کے پانی میں ڈوب کر گزرنا پڑا جو کسی انتہان سے کم نہ رہا گریان دیکھر نالے باندھے رہے تھے کوئی کٹنلال نہیں تھا بارش کے بعد کی صورتحال سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوٹ لکپت ریلوے سٹیشن اور اطراف کے علاقوں میں نکاسی آپ کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے اور اسی لئے ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ نبیل ملک سٹی ٹوٹی ٹو شہر میں ہونے والی مستدھار بارش نے ریلوے انتظامیہ کی کارکردی کا بھی پول کھول دیا بارش کے باعث ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں متعدد دفاتر کی چھتیں ٹپک میں لگی ایڈمیر برانچ اور پی برانچ میں پانی جمع ہو گیا ریکارڈ بھی شدید متاثر ہوا شہر میں ہونے والی مستدھار بارش نے ریلوے انتظامیہ کی کارکردی کا بھی پول کھول دیا ہے بارش کے باعث لیلوے ہیڈکوارٹر لاہور میں متعدد دفاتر کی چھتیں ٹپکنے لگی جبکہ شدید باری سے تھانا سمن آباد کی چھت کا ایک ہی سا کر گیا تھانا سمن آباد کی چھت خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی بارش کے باعث چھت کا پلستر سیمزدہ ہونے کے باعث زمین پر آن گھیرا شدید باری سے تھانا سمن آباد کی چھت کا ایک حصہ گھر گیا تھانہ سمنہ بات کی چھت خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی بارش کے باعث چھت کا پلستر سے امزدہ ہونے کے باعث زمین پر آنگیرا آپ کو بتائیں کہ شدید بارش سے تھانہ سمنہ بات کی چھت کا ایک حصہ تھا جو کہ گر گیا تھانہ سمنہ بات کی چھت خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جس کے بعد پلستر سے امزدہ ہونے کے باعث زمین پر آنگیرا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تو حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن کے ختمے کا نوڈفکیشن جاری کر دیا ہے شادی ہالز کے علاوہ تمام کاروباری مراکز کھل چکے ہیں سیکرٹی پرائمری اور سیکرٹی ہیلتھ کیئر محمد عثمان نے باقاعدہ طور پر نوڈفکیشن جاری کر دیا ہے کیپٹر ریٹائر محمد عثمان کے مطابق تمام کاروباری مراکز ایسو پیس پر عمل درامت کے پابند ہوں گے مذہبی اجتماعات متعلقہ انتظامیہ کی اجازت اور ایسو پیس پر عمل درامت سے مشروط ہوں گے تمام قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چلے گی کرونا لوگ ڈاؤن کے بعد آج شہر کی مارکز اور بازار مکمل طور پر کھل گئے ہیں مارکز اور بازار میں پہلے روز شہر پہل کم رہی مگر تاجر برادری کاروباری سرگرمیوں کی بحالی پر خوش نظر آئی انجمنی تاجران آل پاکستان کے صدر خالد پرویس اور دیگر نے کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر حکومت کو خراج تحسین پیش کیا سکتے کہ اس ملک کے کروڑوں تاجر کس قرب کا شکار تھے اور انہوں نے یہ پانچ مہینے کس طریقے سے اپنے گھر کا نظام چلایا یہ وہی جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب کاروبار ہوگا جب لوگ بیپار کریں گے خرید و فروخت ہوگی تو گورنمنٹ کے خزانے میں بھی ریونی ہو جائے گا یہ بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے اس سے ہمارے چھوٹے تاجر بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے گا چھوٹے تاجروں کو بھی ایک آس ہوئی پہرے دن سے تو نہیں اس کو ٹائم تو لگے گا چلتے چلتے لیکن پھر بھی ایک آس امید ہوئی ہے آج جس طرح ہمارے تاجر دکانوں پر مقایت کے ساتھ صبح آئے ادھورا پتا اور ڈاک کا فرسودانسہ پی آئی سی کی جانب سے گزشتہ چار ماہ کے دوران دل کے مریضوں کو گھروں پر بھیجوائے کی عدویات میں پچاس فیصد واپس آ چکی ہیں عدویات نہ ملنے سے مریض در پدر ہو گئے کرونا وبا شروع ہوتے ہی پی آئی سی انتظامیہ نے لاگ ڈاؤن کے باعث دل کے مریضوں کو ہسپتال سے دی جانے والے مفت عدویات پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھیجوانے کا سلسلہ شروع کیا روزانہ اڑھائی ہزار مریضوں کی عدویات پارسل کی گئیں لیکن ادھورا پتا اور ڈاک کے فرسودانسہ نظام کی وضع سے پچاس فیصد سے زائد مریضوں کی عدویات ان تک نہ پہنچ سکیں جس پر مریض در بدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہیں مریضوں کا کہنا ہے کہ چار ماہ سے پی آئی سی اور ڈاک کھانے کے چکر لگاتے تھک چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی پی آئی سی انتظامیہ نے چار ماہ کے دوران ساڑھے چار کروڑ مالیت کی عدویات ڈاک کے ذریعے بھیجوائیں لیکن دو کروڑ روپے سے زائد کی عدویات مریضوں تک نہ پہنچ سکیں کیمرامین علی عباس کے ساتھ زاہر چودری سیٹی فارٹی ٹو اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی جانب سے انصداد دہشتگردی عدالتوں کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق انصداد دہشتگردی عدالتوں کو کم کیسز اور ناکس کار کردگی کی بنیاد پر ختم کیا جا رہا ہے ایٹی سی کے دفاتیر جلائی حکومت کے سپرد کر دیئے چھائیں کہ پنجاب کا بینہ عدالتوں کو ختم کرنے کے فیصلے کی منظوری اگلے اجلاس میں دیکھی جبکہ بزار سرکار کے ذریعے استعمال ہیلیکاپٹر کے انشورنس کے لیے دو کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے کے فنڈز منصور کر لیے گئے ہیں ایم ایس نیشنل انشورنس کمپنی نے ہیلیکاپٹر کے لیے واجب الادا دو کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے کے فنڈز جاری کرنے کے لیے خط لکھا تھا پنجاب حکومت نے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار انیس اور بیس کی انشورنس کی مد میں یہ فنڈز کمپنی کو ادا کرنے ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق فنڈز کی ادائیگی کا معاملہ کابینہ کو بھی ارسال کیا گیا تھا لیسکو جی ایسی سرکل کی تعمیراتی کاموں میں بے زابطگیاں کمپنی نے بے زابطگیوں پر کروڑوں کی ادائیگیاں روپ لیں ذرائع کی جانے سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ چیف انجینئر ڈویلمنٹ عبدالس ستار نے بلوں پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں پورکشش عہدوں سے افسران کو ہٹانے پر بے زابط کیوں کا انکشاف ہوا خب چودہ اگز قریب آتے ہی لاہور کے بازاروں میں پاکستانی پرچم لہرانے لگتے ہیں شہر کی ہر گلی ہر کونے پر مختلف سٹال سجا دی جاتے ہیں جن سے بچے اور ان کے والدیں جشن آزادی کی تیاری کے لیے اشیاء کریتے ہیں لاہور بھی ہمیشہ کی طرح جشن آزادی کا انتظام اس صفحہ کیسے کیا جا رہا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جشن آزادی کی آمد آمد ہے لاہور کے ہر چوک چوراہے پر پاکستانی پرچم سجا دی گئے ہیں گلبر کے علاقے میں وطن سے محبت کرنے والے جگہ جگہ سٹال سجائے پاکستانی پرچم فروخت کر رہی ہیں ان سٹالز پر جھنڈے چھوٹی جھنڈیاں بیجریز انگوٹیاں غوبارے اور بچوں کی دلچسپی کی ہر چیز موجود ہے جسے بچے والدین کے ساتھ آ کر خرید رہی ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال آزادی کا جشن اسی طرح سے سٹالز سجا کر منایا کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جشن آزادی انتہائی پرجوش طریقے سے منائی جائے گی کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا